بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلے على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام جیسا کہ میں اس سے پہلے کئی ویڈیو میں بتلا چکا ہوں کہ ناموں کا بچوں کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اس لئے ہمیشہ ہمیں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے اچھے مانا والے نام رکھنے چاہیے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے بچوں کے اوپر پریشانی لاحق ہو جائے جیسے بیمانہ نام ہم رکھ لیں آج کل کے جیسے ماحول چل رہا ہے نئے نئے نام رکھ رہے ہیں اور اس کے اندر مانت چاہے کتنے ہی غلط ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب ہمارا بچہ کا یہ نام ہے اور وہ بیمار ہے ہم اس کا کیا نام رکھیں ہماری بچی بیمار ہے اس کا کیا نام رکھیں تو آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے اور آج کی ویڈیو اسی کے اوپر ہے کہ جن لڑکیوں کی یہ نام ہوں گے اور وہ لڑکییں ہر طرح کی پریشانیوں سے اور اسی طریقے سے تکلیفوں سے انشاءاللہ دور رہے گی اور اگر تکلیف پریشانی اگر آ بھی گئی ہو تو انشاءاللہ جلد ہی شفایہ بھی ہو جائے گی یہ اسی طرح کے نام ہیں اس لئے بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ کچھ دس نام ہیں جو ایسے نام ہیں کہ جن بچیوں کے یہ نام ہوں گے جن بچوں کے نام رکھے جائیں گے انشاءاللہ ان کی زندگی کے اندر صحت یابی ہوگی اور ہر طرح کی تکلیف اور پریشانیوں سے انشاءاللہ یہ دور رہیں گی ان میں پہلا نام آتا ہے شفا شفا اس کے معنی آتے ہیں بیماری ختم کرنا صحت یاب ہونا بیماری سے تندرست ہونا اور شفا یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے سب سے اہم چیز یہ صحابیہ کا نام ہے اور صحابیہ کا نام ان کی نسبت کافی ہوتی ہے بڑا بابرکت نام ہوتا ہے تو اس کے معنی آصل ہے بیماری سے صحت یاب ہونا اور اسی طریقے سے تندرست ہونا تو اگر جس بچی کا نام رہا ہوگا انشاءاللہ اس کو جو ہے ہر طرح کی تکلیف اور پریشانیوں سے اس کو نجات انشاءاللہ مل جائے گی اور اسی کا ایک نام آتا ہے سلامہ سلامہ اس کے معنی آتے ہیں عیوب اور آفات سے بری سلامتی والی امن والی سلامہ اس کے معنی بھی بہت اچھے ہیں اور صحابیہ کا نام گزرا ہے صحابیہ کے نام کی نسبت سے بڑا ہی بابرکت نام ہے اور جو اس کے معنی ہے اس کا انشاءاللہ بچوں کی ذات پر چونکہ معنی کا اثر پڑتا ہے معنی بہت اچھے ہیں ہر طرح کی برائی سے اور عیوب سے ہر طرح سے بلکل پاک ہونا بری ہونا اور سلامتی والی ہونا تو انشاءاللہ زندگی کنت سلامتی رہے گی ایک نام آتا ہے سلمہ سلمہ کے معنی آئیں گے محفوظ سلامت تو یہ بھی ہے ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ سلامت یہ بھی انشاءاللہ اسی طرح کا نام ہے کہ بیماریوں اور پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات اس کو نصیب ہوگی اور ایک نام اس میں آتا ہے سہلہ سہلہ کے معنی آسانی صحابیہ کا نام گزرا ہے اور سلمہ بھی صحابیہ کا نام تھا اور یہ سہلہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے نرمی اس کے معنی آتے ہیں آسانی کے معنی آتے ہیں یعنی ہر طرح کی تکریف اور پریشانیوں سے انشاءاللہ اس کو آسانی ہو جائے گی اور نرمی اس کے انشاءاللہ کے ساتھ ہوگی اور اسی طرح کا ایک نام آتا ہے سالمہ سالمہ کے معنی آتے ہیں محفوظ اسی طریقے سے صحیح سالم یہ بھی اسی طرح کا نام ہے یہ بھی بہت اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے عصمہ 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 کے معنیاتیں محفوظ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ برائی سے محفوظ پریشانیوں سے محفوظ یہ مرادی معنی اس کے ہو جائیں گے اور عصمہ صحابیہ کا نام گزرائے یہ بابرکت نام بھی ہے تو یہ بھی بہت اچھا نام ہے اور انشاءاللہ یہ اسی طرح کا نام ہے جس طرح کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اس کے اندر انشاءاللہ جس بچی کے نام ہوں گے وہ ہر طرح سے ہر برائی سے اور تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گی اور اسی میں کا ایک نام آتا ہے آفیہ آفیہ اس کے معنی آتے ہیں تندرست آفیت والی سکون قلب و جسم یعنی جسم کا اور دل کا سکون تو بڑا ہی بہترین نام ہے اور یہ آفیہ بھی اس طرح کا نام ہے اس کا اس طرح کا اثر ہے کہ جس بچی کے نام ہوگا انشاءاللہ ہر طرح سے اس کو آفیت ہی آفیت ہوگی اور سلامتی ہی سلامتی انشاءاللہ اس کو نصیب ہوگی اور ایک نام آتا ہے آئیشہ آئیشہ اس کے معنی آتے ہیں خوشحال تو یہ بھی یعنی تکلیف پریشانیوں سے بلکل دور جب انسان ہوگا تو خوشحال ہو جاتا ہے تو آئیشہ کے معنی خوشحال کیا آتے ہیں صحابیہ کا نام ہے بڑا ہی بہترین نام ہے اور ایک نام آتا ہے یوسیرہ یوسیرہ کے معنی آتے ہیں سہولت آسانی بلکل سہولت آسانی ان زندگی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گی یہ بھی بڑا بہترین نام ہے اور صحابیہ کا بھی نام یہ گزرا ہے اور ایک آخری نام آتا ہے واقیہ واقیہ اس کے معنی آتے ہیں بچاؤ کرنے والی ذریعہ حفاظت حفاظت کا ذریعہ یہ بھی ہر طرح کی حفاظت بیماری سے تکلیف سے بریشانیوں سے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ تو یہ جتنے بھی نام آپ کو بتلائے گئے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر یہ تمام کے تمام مصطرح کے نام ہے کہ انشاءاللہ جن بچیوں کے نام رکھے جائیں گے ان کی زندگی تکلیف اور پریشانیوں سے انشاءاللہ دور رہے گی اور اسی طریقے سے ان کو سلامتی واری زندگی ان کی انشاءاللہ گزرے گی یہ بہت اچھے نام ہیں صحابیہ کے بھی نام ہیں مانا بھی بہت اچھے ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی ویٹی کے لئے منتخب کرنا چاہے یا اسی طریقے سے اگر ہم نام چینج کرنا چاہے اپنی بچیوں کا کوئی غلط نام رکھا ہوا ہے اور بیماری کی بنا پر اگر ہم چینج کر رہے ہیں تو ان ناموں میں سے رکھ لیں انشاءاللہ بہت ہی بہتری نام ہیں انشاءاللہ اس کی جو زندگی ہے زندگی کے اندر تکلیف اور پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی فقط واللہ علم